موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون ہے اور جس کا نام نمبر سسٹمز ہے اور نمبر سسٹمز میں ہم کمپلیکس نمبرز کو پڑھ رہے ہیں تو ابھی تک ہم نے کمپلیکس نمبرز دیکھ لیے لیکن ابھی ہم نے کمپلیکس نمبر کی ریپریزنٹیشن نہیں دیکھی کہ اس کو کس طرح سے ریل لائن پہ یا کسی پلین پہ ریپریزنٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کمپلیکس نمبرز کیا تھے ٹھیک ہے اس چیز کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کمپلیکس نمبر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سپوز ایک ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ایکویشن ہے ایکس سکیر پلس ون اس ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے اس کو اگر ہم سالو کرنا چاہیں ایکس کے لیے تو ایکس سکیر اس ایکول ٹو مائنس ون بن جاتا ہے اور پھر ایکس کی ویلیو فائنٹ کرنے کے لیے ہم دونوں سائٹ پہ سکیر روٹ لے لیتے ہیں تو ایکس اس ایکول ٹو سکیر روٹ آف مائنس ون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو جب سکیر روٹ میں نے کہا تھا کہ سکیر روٹ کے اندر نیگٹیف نمبر آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ کمپلیکس نمبر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ لائن سے علیدہ ہوگے یعنی کہ یہ کمپلیکس نمبر ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تو یہ کمپلیکس نمبر ہے اب اس کا نام ہم نے رکھتیا تھا آئے ٹھیک ہے آئے اس کا نام رکھا تھا آئیوٹا اسے کہا جاتا ہے اور ایکس کی ویلیو از ایکول ٹو پلس مائنس آئوٹا ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں اب اس کو ریپریزنٹ کیسے کیا جائے کسی پلین پر ٹھیک ہے یعنی کہ گرافیکل ہی ہم نے دیکھنا ہو تو اس کی ریپریزنٹیشن کس طرح سے ہوگی تو ایک سویس میٹھم ایڈیشن تھے جن کا نام آرگینڈ تھا ٹھیک ہے آرگینڈ نے ایک ڈیاغرام بتائی یا ایک میتھڈ بتایا کہ ہم کس طرح سے کمپلیکس نمبر کو جو ہے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیاغرام اتنی کوئی یعنی کہ مشکل نہیں ہے بالکل سیم سیمپل سی ڈیاغرام ہے ابھی میں آپ کے سامنے ڈراؤ کروں گا سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک ہوریزنٹل لائن ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہوریزنٹل لائن کو سمجھنا سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہوریزنٹل کی میں بار بر بات کروں کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر میں ایک ریل پارٹ ہوتا ہے اور ایک ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ریل پارٹ ہوتا ہے اور ایک ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے سپوز میں ایک کامپلیکس نمبر Z سے ڈینوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس A پلس B آئیوٹا بن جائے گا اب یہاں پر A جو ہے یہ ریل پارٹ کہلاتا ہے ریل پارٹ اور یہاں پر جو آئیوٹا کے ساتھ جو بھی پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ کہلاتا ہے ایمیجنری ٹھیک ہے تو اب یہ دو پارٹ سمارے پاس آجتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ریل ایکسس چاہیے ہوگا اور ایک ایمیجنری ایکسس چاہیے ہوگا مطلب کہ ریل پارٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں ریل ایکسس چاہیے ہوگا اور ایمیجنری پارٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایمیجنری ایکسس چاہیے ہوگا تو یہ مل کر ایک ہمارے پاس جو ہے جو کامپلیکس پلین بنا دیں گے یا پھر اس کو کہا جاتا ہے آرگینڈ ڈائیگرام ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں میں ہوریزونٹل لائن کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ریل لائن ہے ٹھیک ہے یہ ریل لائن ہے اس کے علاوہ جو ورٹیکل لائن ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایمیجنری لائن ایمیجنری لائن ٹھیک ہے تو جو بھی یعنی کہ اب اس میں کوئی بھی ہمارے پاس کامپلیکس نمبروں ہم ایک یعنی کہ ایکزیمپل کے طور پر ہم لے لیتے ہیں 3 پلس 5 آئیوٹا یا 3 پلس 5 آئیوٹا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کامپلیکس نمبر ہے جس کو ہم زی سے ڈینوڈ کر دیتے ہیں اب آپ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو نمبر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو زی پلین اب ان کو آرگئی ہیں دیگرام ri یا اس کو زی پلین کہے دیں جو بھی کہے دیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کو اس کی طرح سے播ینت کرینا ہے کہ ریل لائن محبور پاس کامپل سے یہ واقعی ہے یا rec�� پاس کامپلے دیتا ہوں کیے ، اور اس پر بھی تھے یا ریکھ ستے ہیں ہم محشینوں کو کامپلے سکتا ہوں امیجنری لائن پہ آتے ہیں 1 2 3 4 and this one is 5 اسی طرح سے نیگٹیف سائٹ پہ بھی ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے نیگٹیف 1 ہو جائے گا نیگٹیف 2 ہو جائے گا نیگٹیف 3 and نیگٹیف 4 and نیگٹیف 5 اور اب ہم نیگٹیف امیجنری لائن پہ آتے ہیں تو یہ ہم اسے کہتے ہیں یہ نیگٹیف 1 ہے نیگٹیف 2 ہے نیگٹیف 3 ہے نیگٹیف 4 ہے اور یہ نیگٹیف 5 ہے ٹھیک ہے مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 and مائنس 5 یہ ہم نے یعنی کہ ان لائنز کو ڈیوائیڈ کر دیا یعنی کہ ایک unit distances میں ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس کی representation کس طرح سے کریں گے کہ 3 جو ہے وہ یہ 3 جو ہے real part یہاں پر بنتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں imaginary part کون سا imaginary part 5 ہے ٹھیک ہے imaginary part 5 ہے تو imaginary part کو imaginary line کے اوپر ہم represent کریں گے تو 1 2 3 4 and this one is 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر جو ہے imaginary part یہاں پر بنتا ہے تو اب ہم یہ ایک point چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوتا ایک point ہے اب یہ کس طرح سے ہم اس کو ایک point بنائیں گے کہ ہم imaginary line کے perpendicular اس point سے میں نکلوں گا ٹھیک ہے اور perpendicular line draw کروں گا اس طرح سے اور اس طرح سے میں جو point ہم نے draw کیا ہوا ہے real line کے اوپر پھیک ہے تو اس horizontal line کے perpendicular میں اس point سے نکلوں گا تو جو بھی line جہاں پر cut کریں گے آپس میں ٹھیک ہے جس point پہ یہ آپس میں cut کر رہی ہیں یہ point بنتا ہے 3 plus 5 iota یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے 3 comma 5 ordered pair کی form میں اگر آپ present کرنا چاہے تو 3 comma 5 بنتا ہے تو یعنی کہ یہ representation ہے ہمارے imaginary point کی ٹھیک ہے یا complex number کی کہ آپ complex number کو اس طرح سے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے graph کی diagram کی صورت میں تو اس کو کہا جاتا ہے argan diagram اچھا argan diagram تو ہم نے دیکھ لیا argan diagram کے علاوہ آپ دیکھیں تو میں اگر کہوں یہ جو distance بن رہا ہے اس پوز میں کہتا ہوں کہ اس point سے لے origin تک یہ origin ہے اس point سے لے origin تک یہ distance بن رہا ہے اس کو کہا جائے گا پھر اس کو کہا جائے گا یہ modulus ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے modulus modulus کیا ہوتا ہے modulus of a complex number اب ہم study کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھ لیا argan diagram کیا ہوتی ہے یا z plane کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک example کے ساتھ ہم نے سمجھا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح لیے بتا دیا کہ origin سے لے کر اس point تک یعنی کہ complex number یا complex point تک ہمارے جو distance بنتا ہے وہ کہلاتا ہے modulus of that complex number ٹھیک ہے مطلب کہ اگر میں کہنا چاہوں یہ z point تھا ٹھیک ہے یہ z point تھا تو میں یہاں پر لکھوں کہ یہ z modulus بنے رائنگل بنے ہی نظر آرہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے کیونکہ میں پرپینڈکل ڈراؤ کیا تھا ٹھیک ہے حروجونٹل لائن یعنی کہ ریال لائن کے اوپر پرپینڈکل ڈراؤ کیا تھا تو یہ نائیٹی ڈگری انگل بن رہا ہے اور یہ پھر رائٹ انگل ٹرائنگل آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے جس کا ڈسٹنس کیا ہے ریال لائن پر ڈسٹنس یا ہوریجنٹل ڈسٹنس کیا وہ آپ کو 3 نظر آرہ ہے ٹھیک ہے اور ورٹیکل لائن پر ڈسٹنس آپ کو کیا نظر آرہ ہے اگر رائٹ ڈرائنگل ٹرائنگل کی اگر بات کریں ٹھیک ہے تو پرپینڈگل کی ویلیو 5 ہے بیس کی ویلیو 3 ہے تو ہم نے یہ z کا موڈلس فائنڈ کرنا ہے تو یہ ٹرائنگل میں یہ پارٹ یا یہ جو سائیڈ ہے یہ کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے ہائیپورٹنیوز ٹھیک ہے تو ہائیپورٹنیوز جو پیتھا گورس تھیورم ٹھیک ہے پیتھا گورس تھیورم پیتھا گورس تھیورم کیا ہوتا ہے ہائیپورٹنیوز کا سکیر is equal to بیس کا سکیر پلس پرپینڈگلر کا سکیر ٹھیک ہے یہ یہ تھیورم اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس پہ بہت آسانی سے ہائیپورٹنیوز کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس میں 5 ہم ڈالیں پرپینڈگلر کی ویلیو یعنی کہ یہ 5 کا سکیر بن جائے گا اور بیس کی ویلیو ہمیں بتایا کہ 3 ہے تو یہ 3 کا سکیر بن جائے گا is equal to ہائیپورٹنیوز کا سکیر چلیں اس کو ہم مزید فائنڈ کر لیتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم نے ہائیپورٹنیوز فائنڈ کرنا تو میں دونوں سائٹس پہ سکیر روٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 3 کا سکیر پلس 5 کا سکیر اور اس کا یہ سکیر روٹ اور یہاں پر ہائیپورٹنیوز is equal to آ چکا ہے ہمارے پاس 3 کا سکیر پلس 5 کا سکیر اس کا سکیر روٹ اگر میں ہائیپورٹنیوز کے لکھوں کہ ہائیپورٹنیوز ایکچول میں اس ڈیاغرام میں کس کے equal ہے وہ کس کے equal آپ کو نظر آرہا یعنی کہ موڈلس of complex number کے equal نظر آرہ ہے تو z mod is equal to کس کے ہو گیا 3 اس case میں کیا ہے ہمارے پاس 3 جو ہے وہ real part ہے یعنی کہ آپ اگر اپنا یہ دیکھیں complex number جو ہم نے لکھا تھا z equal to 3 plus 5 iota اس میں 3 کیا ہے real part ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں real part real part کا سکیر 3 کا سکیر کیا ہے real part کا سکیر اس کے لابہ 5 آپ کیا نظر آ رہے ہے یہ 5 ہے 5 imaginary part یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو 5 imaginary part یعنی کہ plus imaginary part کا سکیر اور پھر اس کے اوپر موجود ہے سکیر اوٹ ہے مطلب کہ میں اس جو ہمارے پاس statement یا equation آئی تھی کس سے پائتھا بیرس سکیرم سے آئی تھی اس کو میں لکھ لیا کہ یہ کس equal ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کسی بھی complex number کا موڈل فائنڈ کرنا ہے وہ کس equal ہوگا real part کے سکیر پلس جو imaginary part ہے اور اس complex number یا complex point کے درمیان جو distance بنتا ہے وہ z موڈل کہلاتا ہے ٹھیک چلیں اب ہم اس کو find out بھی کر لیتے ہیں اس کی value کی بنتی ہے z موڈل is equal to 9 plus 5 square is 25 اور اس square root بن جاتا ہے ٹھیک تو 9 plus 25 جو ہے وہ 34 بن جائے گا 34 کا square root is equal to z modulus اچھا اب یہ z modulus کی value بھی آ چکی ہے مطلب کہ یہ جو modulus ہے value ہے square root of 34 اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے modulus دیکھ لیا representation of complex number دیکھ لیا z plane آپ اس کے کہہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ argan diagram بھی کہا جاتا ہے تو complex plane بھی کہا جاتا ہے اب ہم ان کے کچھ theorem پہ آتے ہیں theorem میں ایک لکھتا ہوں کہ z کا mod لے لیا جائے یا minus z کا mod لے لیا جائے یعنی negative of that complex number کا mod لے جائے یا پھر z of z conjugate کا mod لے لیے جائے ان چاروں کی values ہیں وہ equal آئیں گی ٹھیک ہے یہ ہمارے بس theorem ہے theorem number 1 theorem of complex numbers ہم پڑھ نہیں جا رہے ہیں theorem of complex numbers ٹھیک ہے first theorem کیا ہے کہ ایک complex number آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کا mod لیں یا پھر اس complex نمبر کا نیگٹیو پہلے فائنڈ کریں اور پھر موڑ لیں یا پھر آپ اس complex نمبر کا conjugate لیں اور پھر موڑ لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس conjugate پہلے conjugate فائنڈ کریں پھر اس کا نیگٹیو لیں ٹھیک ہے اور پھر موڑ لیں تو ان چاروں کی values جو ہیں آپ پاس equal آئیں گی پہلے ہم اس کی graphically بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کو theoretically بھی دیکھیں گے اب ہم نے یہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس z جو ہے 3 plus 5 iota کے equal ہے اگر میں اس سے z conjugate کرنا چاہوں z conjugate کس equal آجائے گا z جو ہے میرا equal آجائے گا 3 minus 5 iota میں conjugate کی depth میں دوبارہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم پہلے اس کو discuss کر چکے ہیں کہ conjugate کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا discuss کر لیتا ہوں کہ conjugate ہوتا ہے کہ آپ آپ کے پاس جو imaginary part ہے اس کو change کر دیں یعنی کہ کی ہے z conjugate is equal to 3 minus 5 iota اب ہم اس کو draw کرتے ہیں چلیں ہم اس کو draw کرتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ real part ہے اس کے بعد negative 5 جو ہے وہ imaginary part ہے imaginary line کے اوپر negative 5 آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ سے آپ جو ہے horizontally یعنی کہ اس imaginary line کے perpendicular line draw کریں گے اور اس کے بعد جو real part تھا 3 تھا تو 3 point سے آپ اس طرح سے vertically نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس جو point بنے گا یہ point بنے گا اور یہ point کیا کہ رہتا ہے یہ point ہے z conjugate یا آپ اسے کہہ لیں 3 minus 5 iota کی representation ہے graphical representation ٹھیک تو اب ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں جوائن کرتا ہوں origin سے تو یہ distance بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو z mod کا z conjugate کا یہ modulus بنتا ہے اب اس کی ویلیو ہم دیکھتے ہیں کیا آتی ہے دیکھیں اب کہ اس کی بیس کی ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پرپینڈگل آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ بیس اگر آپ اسے کہتے ہیں تو یہ کی ویلیو بنتی ہے یہ ویلیو بنے گی فارمولا سے سولو کرتے ہیں اگر میں یہ پہ پٹ کرتا ہوں چلیں سائیڈ پہ ہم سولو کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بیس is equal to ہم نے دیکھا کیا ہے 3 ہے اور پرپینڈگل is equal to کیا ہے مائنس 5 ہے اور ہم نے z موڈ فائنڈ کرنا ہے جو کے ہائپورٹنیوز کے equal ہے ٹھیک آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو z konjugate ہے اور اس کا موڈ جو ہے وہ کس کے equal ہے یہ ہائپورٹنیوز بنتا ہے ٹرائنگل میں ٹھیک ہے ٹرائنگل ٹرائنگل میں کیونکہ یہ ہمارے پر سنڈائی ٹرائنگل بن رہا ہے اچھا اب اس کے اوپر ہم اپلائے کرتے ہیں جی پائتھا گرس تیرم تو یہ بنے گا z konjugate ہے نا تو z konjugate کا موڈ جو ہے اس کا سکر is equal to 3 کا سکر پلس minus 5 کا سکر تو اس کی ویلیو بھی آپ کے پاس کی آئے گی z konjugate کے موڈ کی ویلیو آئے گی 34 کا سکر روٹ جو کہ پہلی ویلیو کا equal ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا ویلیو آئی تھی 34 کا سکر روٹ تو یہ بھی بالکل equal آئی ہے مطلب کہ یہ دونوں z کا موڈ لیں یا پھر z konjugate کا موڈ لیں دونوں کی ویلیو equal to minus of z کس equal آجے گا minus 3 minus 5 آئیوٹا اس کو بھی گرافکل آپ یہاں پر ریپزنٹ کریں تو آپ یہ باقی خود سے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چاروں کی چاروں ویلیوز جو ہیں آپ اس کو پروف کر سکتے گی یہ چاروں کی چاروں ویلیوز کے یہاں آپ میں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہ first theorem آپ نے یہاں سے verify کر لیا graphically بھی کر لیا اور theoretical بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم second theorem کے سے بلانگ کرتے ہیں تو ان دونوں کا اگر آپ sum find کریں z1 plus z2 اور پھر اس کا mod find کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کس کے equal آئیں گے یہ ان دونوں کی sum اور اس کا mod میں کہہ رہا ہوں اس کو conjugate اگر find کریں تو یہ equal آئے گا z conjugate z1 conjugate plus اور میں یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ملے کے دو complex numbers موجود ہیں z1 اور z2 ٹھیک ہے z1 اور z2 یہ belong کرتے ہیں complex numbers سے اگر آپ ان کو پہلے divide کریں یعنی کہ z1 divided by z2 ٹھیک ہے اور پھر اس کا conjugate لیں اس طرح سے آپ کریں اور z2 کا conjugate فائنڈ کریں ٹھیک ہے اور ان کو پھر بعد میں اپس میں ڈوائی یعنی کہ پہلے آپ conjugate لے لیں یا divide کرنے کے بعد الہدہ conjugate لیں ٹھیک ہے تو یعنی divide کرنے کے بعد conjugate لیں یا پھر conjugate لے کے ڈوائی کریں دونوں کی values آپ میں equal آئیں گی یہ کچھ theorems تھے ہمارے complex numbers کے یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کو verify کر سکتے ہیں کیونکہ devian کا method پہلے پڑھ چکے left hand سائیڈ لیں اس میں پہلے divide کریں اس کے بعد conjugate لیں اور right سائیٹ پہ آئیں گے تو پہلے conjugate z1 کا find کریں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے complex numbers کو complete کیا اب ہم اس related exercise 1.3 ہم next lecture میں start کریں گے